نمشکار میں ہوں پونتیاگی کونگریس کے نیا آئی اینڈی آئی اے کا روپ دیکھئے کہ بہار کے اندر دو مسلمان یوکوں کو گولی مار دی گئی ہے اس میں سے ایک کی مرتیو ہو گئی ہے اور ایک گمبیر روپ سے گھائل ہے گھٹنا اس سمیں کی ہے کہ جب اس تھانیے لوگ وہاں کٹیہار میں ایک بجلی گھر پر اس لیے پردرشن کر رہے تھے کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے ان کے گھروں میں بجلی نہیں ہے اور بجلی کرمی اس کا سنتوش جنگ نہ تو جواب دے رہے اور نہ وہاں بجلی کا صدھار کر رہے تھے اس کو لے کر جنتہ میں آکروس تھا اور جنتہ وہاں بجلی گھر پر پہنچتی ہے آکروسیت ہوتی ہے اور اس کے اوپر پولیس سیدھا سیدھا گولی ملتی ہے ایک یوک کے سر پر گولی ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے پولیس نے ٹارگیٹ کر کے سر کو نشانہ بنایا ہے اس کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتی پروکتہ سہجاج پونہ والا نے نتش کمار کی تلنا جنرل ڈائر سے کر دیا ہے کہ جس طرح سے انگریجوں کے جمانے میں سیدھا جلیہ والا کانڈ میں گولی ماری گئی تھی ٹھیک اسی طرح بیہار سرکار کر رہی ہے کہ ان سے جو سوال پوچھتا ہے جو ان کے کارناموں پر سوال اٹھاتا ہے اس کے ساتھ یہ اسی طرح سے پرستت ہوتے ہیں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ جس طرح سے منیش کشپ کو اٹھا کر انہوں نے انیسے لگا دیا کیونکہ اس نے ان کے برشتہ چاروں کی پول کھولی تھی اسی میں ریڈ ہوتی ہے اور جو پل نرمان کرنے والے ادھکاری ہیں ان کے گھر بھی انکم ٹیکس کی ریڈ میں بھاڑی ماترہ میں کیس برامت ہوا ہے لیکن نتش کمار اس پر مون ہے اور جس طرح کی یہ ہنسہ ہوئی ہے جس طرح کی جو یہ گھٹنا ہوئی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ یہاں سرعام گولیاں چلا دی جاتی ہیں سرعام گولیوں لوگوں کی ہتیا کر دی جاتی ہے یہاں تک کی گینگ ریپ ہوتے ہیں اور اس پر راہل گاندھی مون ہے اب دیکھنا ہوگا کہ نتش کمار کے راج میں جو یہ گولی کانڈ ہوا ہے یہ جو نیا آئی اینڈ ڈی آئی ہے جس پر سواتی مالیوال منیپور پہنچ جاتی ہے راہل گاندھی منیپور چلے جاتے ہیں پورے بپکش نے سنصد میں حلہ کیا ہوا ہے کہ منیپور کی ہنسہ پر وہاں موڈی جی جواب دیں روو امی شاہ کے جواب سے بھی سنتوش نہیں ہے اب ایسے میں دیکھنا ہوگا کیا کانگریز نتش کمار کا استیفہ مانگے گی نچت روپتے نہیں مانگے گی کیونکہ ان لوگوں نے جو کٹ بندن بنایا ہے جو یو پی اے کا نام بدل کر کے آئی اینڈ ڈی آئی اے رکھا ہے جس کو لے کر موڈی جی نے ان دلوں پر پرہار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ لشکر تائیبہ کے نام میں بھی انڈیا ہے اس سے لشکر تائیبہ راشت بقت سنگٹن نہیں بن جاتا ہم میں بھی انڈیا ہے اس سے وہ راشت بقت نہیں بن جاتا اگر یہ اپنے سنگٹن کا نام انڈیا رکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم ہیں انڈیا والے اس سے ان کے کارنامے نہیں چھپ جاتے ان کا چرطر اس سے چھپتا نہیں ہے حالانکہ جو سنگٹن بنایا ہے اس کا نام جیسے میں نے پہلے بتایا انڈیا نیشنل ڈبلومنٹل انکلوسیو ایلائنز اس کو شورٹ میں یہ بول رہے ہیں انڈیا یہ آئی اینڈ ڈی آئی اے کیا اسی کا نام ہے پچھپ بنگال میں ہوتی ہوئی انسہ چلتے ہوئے بم لٹتے ہوئے بیلٹ بوکس یہ کس نے نہیں دیکھے ہیں جلتے ہوئے گھر گینگ ریپ اور ریپ یہ پچھپ بنگال کی پہچان بن گئی ہے لیکن یہ جو نیو اینڈیا والے لوگ ہیں اس اب اس پر مون رہیں گے پریانکہ گاندی وادرا کبھی بھی پچھپ بنگال کی بات نہیں کرے گی عام آدمی پارٹی سے جڑی ہوئی اسفاتی مالیوال جو کہ دلی مہیلہ آئیوک کی ادھاکش ہیں وہ کبھی بھی پچھپ بنگال میں ریپ کی پیڑیتوں سے نہیں ملیں گی اتنا ہی نہیں چھتیس گڑھ سے خبر آتی ہے کہ وہاں آدھی واسی مہیلاؤں کے ساتھ گینگ ریپ ہوا اس پر یہ سارے دل مون رہیں گے راجستان سے جہاں ایک سال کے اندر لگ وقت چھہ ہزار سے ادھک ریپ ہوئے اس پر پورا بپکش مون ہے کیونکہ انہوں نے گھٹ بندن یہ بنایا ہے مل کر لوٹو مل کر کاتو مل کر بانٹو اور جو ہمارے خلاف آواج اٹھائے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو سہجاد پنہ والا نے نتش کمار کی جو جنرل ڈائر سے تلنا کی ہے نسچت جانی ہے کہ جہاں جہاں اس انڈیا سنگٹھن سے جڑے ہوئے راج ہیں ان کی سرکار ہیں چاہے وہ پچی بنگال ہو چاہے وہ چھتیس گڑ ہو پھر چاہے وہ بحار ہو پھر چاہے وہ راجستان ہو پھر چاہے وہ ابھی تمیل نادو کی جو گھٹنا آ رہی ہے جہاں اڑوپی میں بچیوں کے ویڈیو بنایا گئے ان کے واش روم میں کیمرے فٹ کر دئیے گئے اس میں حالا کی پولیس نے ایف آئی آر کی ہے لیکن پولیس اس کو جھٹلانے میں لگی ہے پولیس کہہ رہی ہے ایسی کوئی گھٹنا ہی نہیں ہے یہ تو بچوں نے آپس میں مجاک کیا ہے کیا کسی نہاتی ہوئی لڑکی کا جو یوہا لڑکی ہے اس کا ویڈیو بنانا پھر اسے اپنے جو پرس مطر ہیں اس کو وائرل کر دینا یہ ایک مجاک ہو سکتا ہے کسی لڑکی کے لیے اس کا شریر کیا یوں ہی ہے مڑی پر انسا میں جو دو مہلاؤں کے لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھے ہیں کہ ان کو نگن کیا گیا اس پر پورا وپکش پچھلے کافی دنوں سے حلہ کر رہا ہے وہی وپکش اس جو ویڈیو کانٹ ہوا ہے اڑوپی کا اس پر پوری طرح مون ہے اور پردہ ڈالنے میں لگا ہے حالانکہ پولیس نے اس میں جو ہے امیتل شیفہ اور شہ ناز اور آلیا ان کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ پانچ سو نو دو سو چار ایک سو پیچھتر اور چونتیس میں مقدمہ درج کیا ہے سوال یہ ہے کہ اس معاملے کو کیوں دبایا جا رہا ہے کیونکہ یہ نیو اینڈیا ہے اس نیو اینڈیا سنگٹن میں جو بھی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اس لیے کھڑے ہیں کہ آپ برشتہ چار کرو تو ہم نہیں بولیں گے ہم برشتہ چار کریں تو آپ نہیں بولنا اور مل کر اس دوش کو لوٹیں گے نتش کمار کا وہ پل یاد ہے سب کو جو ہوا میں گر گیا تھا پھر وہ پل یاد ہے وہی پل پانی میں گر گیا تھا اور اب وہ پل یاد ہے جس کو ایک لوکل پترکار وہاں اس کے جو پلر ہیں اس کو مٹھی میں اٹھاتا ہے اور دھول میں پھونک میں اڑا دیتا ہے یہ سب نے دیکھا کہ کس طرح کا برشتہ چار ہو رہا ہے کروڑوں روپے ایک عدکاری کے گھر سے برامت ہو رہے ہیں تو اب یہ بھی ہے کہ کیا یہ اکیلے انجینئر حجم کر رہے ہیں یا اس میں کوئی نیتاؤں کا بھی انبولمنٹ ہے بھارچے جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کا تو کہنا ہے کہ بینا کمیشن دیئے بیہار کے اندر کوئی سرکاری ٹینڈر چھوٹی نہیں سکتا تو نتش کمار کی جواب دیئی بنتی ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کتنی بھینکر انساء بیہار پچی بنگال راجستان یا چھتیس گھڑ میں ہو جائے یہ بھی پکشی ڈل ہیں یہ اس پر مون رہیں گے اور جو بھارچی جنتہ پارٹی شاشت راج ہیں وہاں جرہ بھی ایک چویا بھی مر جائے تو یہ پورا ٹولکٹ گینگ اس کے اوپر حلہ کرتا ہے اس کے اوپر جو ہے فیکٹ چیک ہوتا ہے پھر نیشنل سمیت انٹرنیشنل پلیٹ فرم پر اس کو حلہ کیا جاتا ہے اور ہر بات میں موڈی جی سے جواب مانگا جاتا ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ جو نیو انڈیا ہے ان کے گھٹ بندن میں ہی نتش کمار سامل ہے آر جی ڈی جی ڈیو دونوں اس میں شامل ہے کیا یہاں جو مسلم یوک کو گولی ویڈی اس نے مار دیا ہے اس کے لیے اس پورے گھٹ بندن میں جو اس گھٹ بندن کی ہیڈ ہے وہ ہے سونیا گانڈی کیا اس پر جواب دیں گی اس پر جواب دیں گی کہ ایک مسلم یوک جس کے کتنے ہی سپنے ہوں گے اس کو مار دیا گیا ہے کیا اس کے لیے نتش کمار سے استیفہ مانگا جائے گا یہ دیکھنا ہوگا اب اس پر یہ دیش کا وپکش کیا کرتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے ایک طرف موڈی سے مڈی پور پر جواب مانگتا ہوا وپکش پشچپ بنگال کی ہنسہ پر چھپ ہے راجستان کے ریپ پر چھپ ہے تمیل لادو کے ویڈیو بنانے کو لے کر چھپ ہے اور جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھتا ہے اس کے خلاف پولیس ایکشن کرتی ہے تمیل لادو میں بھی آپ کی بتا دوں رشمی سامن جس نے یہ آواز اٹھائی کہ آخر کار ہندو لڑکی ہی ٹارگیٹ کیوں کیا یہ ایک اور کئی راجستان کا اجمیر کانڈ تو نہیں ہے اور یہ ہو سکتا ہے لیکن پولیس جانچ کرے اس کے پہلے ہی اس کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس سے سرکار سے سوال پوچھے جائیں گے تو جو سوال کرے اسی کو دبا دو اور اس لئے رسمی سامن کے گھر پولیس بیجی جاتی ہے پریوار کو پریشان کیا جاتا ہے محمد جبیر جیسا فیکٹ چیکر اس کے اوپر ہٹ کرتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے ہم نے دیکھا رنپر شرما کے کیس میں ٹارگیٹ اینڈ ہٹ اور پھر پولیس کی کاروائی منیش کشپ ابھی تک جیل کے اندر بند ہے بیہار کے برشتہ چار کو اجاگر کرنے والا منیش کشپ اگر اس نے سوال کر دیا تو اس کے گھر بلڈوجر چلانے تک بیہار کی سرکار پہنچ جاتی ہے لیکن یدی کوئی ان پر سوال پوچھتا ہے اگر کوئی شکشک گھوٹالے کی بات کرتے ہیں یدی کوئی اگزام دیئے ہوئے بچے جو سی ٹیٹ ایس ٹیٹ کا اگزام دیئے ہوئے ہیں وہ اپنے حق کی بات کرتے ہیں عیتش کمار اب اس پولیس کے دوارہ گولی کانڈ پر کیا جواب دیں گے اور راہل گانڈی پریانکا گانڈی وادرا اس پر کیا جواب دیں گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مہیلہ کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں سرعام سڑک پر اس مہیلہ کو ایک مہیلہ کو جو موٹر سائیکل پر بیٹھی ہے اس کے پتی کے سامنے کئی یوک نوچ رہے ہیں اور وہ چلا رہی ہے لیکن اس پر ابھی تک بیہار کی سرکار نے نہ تو کوئی ایکشن لیا ہے نہ اس پر پریانکا گانڈی وادرا کا کوئی بیان آیا ہے نہ اس پر جو کانگریس کی پروکتہ ہے سرینیت اس کا کوئی بیان آیا ہے نہ سواتی مالیوال ہم کو بیہار جاتے ہوئے دکھائی دی ہے سوال یہ ہے کہ یہ گھڑ بندن کیا آپ رادھوں اور گناہوں کو دبانے کے لیے ہے کیا مل کر بھشتہ چار کرنے کے لیے ہے تو یہ منصوبے پورے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ دیش کی جنتہ نے اپنا موڑ بتا دیا ہے کہ دوزار چوبیس میں آئیں گے تو موڈی جی اور موڈی جی اور بھارتی جنتہ پارٹی سرکار ہی جنتہ کے ساتھ نیائے کر سکتی ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں بندے مہترم